پریگننسی کا نوہ مہینہ شروع ہوتے ہیں ہر پریگننٹ فیمل کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کاش اس کی نورما ڈیلیوری ہو جائے اس کی بچہ دانی کا موں ٹائم پہ کھل جائے بچہ دانی کا موں ٹائم پہ کھل جائے تو نورما ڈیلیوری بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے لیکن ان کیسز میں جن میں کسی بھی طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو بیبی کی پوزیشن بریج نہ ہو یا پھر بیگننے کلنے میں کوئی کارڈ بغیرہ نہ ہو آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی نورما ڈیلیوری ممکن ہے تو ایسے میں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائد مند رہنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو چیزیں بتانے والی ہوں جو ٹپس بتانے والی ہوں وہ بالکل سائنس بیسٹ ہیں اور ان کو فولو کنے سے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل گرینی رسکشن کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیاریت سے ہیں تو فرینڈز آئیے سمجھتے ہیں وہ کونسی باتیں ہیں وہ کونسی ٹپس ہیں جن کو فولو کریں گے تو آپ کے بچے دانے کا موہ بہت آسانی سے کھل جائے گا اور آپ کی ڈیلیوری بہت ہی کامپین میں بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے بچے دانے کا موہ اگر ٹائم سے کھول جاتا ہے آپ کی سرویکس ٹائم سے ڈائیلیٹ کر جاتی ہے تو نومر ڈیلیوری بہت آسان ہو جاتی ہے اور آپ بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں ٹینشن فری ہو جاتی ہیں لیکن جن فیمیلز کی ڈائیلیٹریشن نہیں ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی پریشانی دور کر دے گی سو فرینز اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچے دانے کا موہ ٹائم پہ کھول جائے تو آپ نے سب سے پہلے جس بات پہ دیان دینا ہے وہ ہے ہائیڈریشن جب آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم پاس آ جاتا ہے تو آپ نے اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال لگنا ہے کیونکہ ہائیڈریشن اور اکسیٹوسن ہارمون جو کہ بچے دانی کے موہ کو کھولتا ہے یوٹوس میں کنٹریکشنز پیدا کرتا ہے ان کا بہت گہرا لنگ ہوتا ہے اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ زیادہ پانی پینے گی تو زیادہ سے بات کرے آپ کو یورن بھی زیادہ آئے گا آپ نے یورن کو روک کے نہیں رکھنا ہے آپ کو جتنی بار بھی یورن آئے آپ نے واشڈوم ضرور یوز کرنا ہے اور آپ نے کموٹ یوز نہیں کرنی ہے آپ نے جو ٹویلیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ ٹویلیٹ والی پزیشن میں بیٹھنے سے جب آپ یورن کریں گی تو اس سے بھی بچے دانی کا موہ کھولنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے پاؤں کے پال بیٹھنا بچے کے نیچے آنے میں بہت آسانی کرتا ہے اور اس سے بچے دانی کا موہ بھی بہت آسانی سے کھولنے لگتا ہے ویسے تو سر ویکس کا موں کھولنے کے لیے کوئی بھی سپیسفک جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے اس بار کا خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ کو پین شروع ہو گیا ہے اور آپ کی بچی دانی کا موں اب بھی نہیں کھولا ہے تو آپ نے لیٹنا نہیں ہے اگر آپ لیٹیں گی تو آپ کو پین بھی زیادہ ہوگا اور آپ کی لیبر کا جو پروسیس ہے وہ بھی لمبا ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نہ لیٹیں اور زیادہ زیادہ واک کریں واک جو ہے وہ بچی دانی کا موں کھولنے کے لیے بہت اچھی ایک ایکسرسائز ہے اگر آپ وارڈ میں ہیں گھر میں ہیں جہاں بھی ہیں آپ کو لیبر پین شروع ہو گیا ہے تو آپ نے واک کرنی ہے زیادہ سے زیادہ واک کرنی ہے دیفنیٹلی اس ٹائم پہ آپ پین میں ہیں اور آپ کے لیے واک کرنا مشکل ہوگا لیکن آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ واک آپ کی سرویکس ڈیلیشن کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیروں کے تلوے جو ہیں وہ تھنڈے ہیں تو اس سے سرویکس ڈیلیشن میں مشکل ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے اگر آپ کے کوئی پاس ہے تو اس کو کہنا ہے کہ آپ کے پاؤں کو رب کر کے آپ کے تلووں کو گرم کریں یا پھر آپ سوکس پہن سکتی ہیں یا سلپرز بھی پہن سکتی ہیں کسی بھی طرح سے آپ نے اپنے پیروں کو جو ہے وہ گرم رکھنا ہے اس سے بھی آپ کی سرویکس ڈیلیشن میں آسانی ہوتی ہے برثنگ بول بہت ہیلپ فول ہے آپ کے لیے اس ٹائم پہ اس لیے جیسے ہی آپ تھرڈ ڈرائی میسٹر میں انٹر ہو آپ باؤنسنگ بول پہ ایکسرسائز کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن ایک سپیشل ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو لیبر پینس سٹارٹ ہو جائے یا آپ نے تبکہ نہیں ہے بچے دانی کا موں کھولنے کے لیے اس کے لیے آپ نے باؤنسنگ بول کے اوپر بیٹھ جانا ہے اپنے پیروں کو کھول لینا ہے اور اپنی جو گھٹنے ہیں ان کو نائنٹی کے انگل پہ رکھنا ہے آپ کی کمر کو سیدھا رکھنا ہے اور صرف آپ نے اوپر نیچے باؤنس کرنا ہے اس سے آپ کی بچے دانی کا موں کھولنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ رہتی ہوں گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ پریننسی کے درانے آپ ڈیلی کتنے ٹائم باگ کرتی ہیں thank you so much for watching اللہ حافظ